السلام علیکم ویورز کیا حال چالہ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اور اپنے زمان میں رکھیں آمین تو ویورز آج کا میرا ویلوگ ہے چکن چھوڑ با ٹھیک ہے یہ میں نے پیاد لیا کرتی ہوا یہ دہی لیا یہ ادرک لسن کا پیش دیا اور یہ میں نے چکن لیا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں میں شروع کرتی ہوں یہ میں نے آئل گرم کا لیا بسم اللہ الرحمن جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی ہے یا اگر دے نہیں لگے گی بلکل جلدی جلدی جھٹ پر تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے کوئی میمان آجے پرشان نہیں ہونا اس طرح آپ بنا لیں تو جھٹ پر تیار ہو جائے گی اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈھلائے تاکہ اس کا تھوڑا سا کلر بھی آجائے اور اس کے بعد میں یہ لسن نظرکہ پیش ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا میں سوتے کروں گی اس کے بعد میں چکن ڈال دوں گی اور چکن کو میں اچھی تنا پہلے گونڈ دوں گی تاکہ اس کا پانی وغیرہ جو ہے وہ کشک ہو جائے پھر میں اس میں مسالے دال دوں گی یہ دیکھیں بھی بس یہ میں نے نمک لیا یہ لال مرچے پیسی ہوئی لیا یہ سوکا دنیا لیا یہ خلدی لیا اور یہ میں نے زیرہ پاورڈر لیا ٹھیک ہے پیسا ہوا اور یہ دہی لیا یہ جھٹ پہ پیار ہو جائے گی یہ کوئی زیدہ ٹائم نہیں لے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں چکن کا پانی اب کوئی کھو رہا ہے چکن کا کلر بھی چینج ہوگیا یہ دیکھیں چکن کا کلر بھی چینج ہوگیا یہ دیکھیں mand تھوڑا سا اور میں اسے بونوں گی یہ میں نے اس کو بون لیا اور اس کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو گیا اب میں اس میں دہی ڈالوں گی یہ میں دہی لیے اور یہ سرون سپون لوں گی ٹھیک ہے پہلے میں دہی کا پانی کشت کروں گی پھر میں اس میں مسالے ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پہلے دہی کا تھوڑا سا پانی کشت کرنا ہے پھر میں اس میں مسالے ڈال دوں گی بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور بڑا جڈ پڑ بن جاتا ہے ٹھیک ہے دیگی کو میں نے پکا لیا گھڑا بھی ہو گیا پکا بھی لیا اب میں اس میں یہ سارے مسالے ڈال دوں اب میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی پھر اس میں پانی ڈال دوں گی شوربے کے لیے یہ دیکھیں بس میں اس کو تھوڑا سا اور بھونوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں گریوی کتنی اچھی مزے کی گریوی بنی ہے یہ دیکھیں گریوی دیکھیں کتنی اچھی بنی ہے ٹھیک ہے اب اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا شوربہ بنے گا تو کتنا ٹیسٹی بنے گا ٹھیک ہے یہ جڑ پڑ بن جائے گا اور بڑا ٹیسٹی شوربہ بنے گا یہ میں نے بھون لی ہے آئل بالکل اوپر آ گیا مسالہ دیکھیں کتنا ٹھک ہو گیا ٹھیک ہے اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی پانی آپ نے جتنی آپ کو ضرورت ہو اس کے مقابل ڈالیے گا یہ دیکھیں اس میں لائے رحمہ دیکھیں اب اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے پکاؤں گی تاکہ پانی بھی پاک جائے اور پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گا یہ دیکھیں ویونس یہ بالکل تیار ہو گیا یہ دیکھیں دیکھیں کتنے ماشاءاللہ اچھا بنا ہے یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں بسم اللہ رحمہ دیکھیں ہمارا آج کا ویلاوہ کا آج ہم نے بنایا ہے جن پٹ ریسپی چکن کا شوربہ آپ بھی جو ٹرائی کیجئے گا گروہ بنائیے گا مجھے اس کا فیڈپیک بھی دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جی ورز یہ تھی آج کے ماری بہت ہی ٹریڈشنل اور ٹیسٹی ریسپی چکن شوربہ آپ ہماری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے ہمیں زیادہ زیادہ وچارز اور ویوز دیجئے ہمارے فیس بک چینل شبرم کا کچن کو لائک بھی کیجئے اور حاصل کیجئے بہت ہی مزیدار مزیدار سی ریسپیس اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت زیادہ پیار کے ساتھ اللہ نگے بان مزیدار سیدار پیار آنے گی آنے گی میری مزیدار کچھ چلیے تو کچھ چلیے تو کچھ چلیے کٹو کھس را تا ہو ساورے موسیقی